مطالبات پارلیمنٹ منظور کرے گی ایک سو ستر ارب روپ کے نئے ٹیکسز لگائے جائیں گے حکومت مینی بجٹ آرڈیننس کی بجائے پارلیمنٹ سے منظور کروائے گی قومی اسیملی اور سینٹ کے اجلاس آج طلب فائنانس بل پیش کیا جائے گا منظوری جمعیرات کو دی جائے گی فائنانس بل منظوری کے بعد صدر مملکہ تارف الوی کو دستخط کے لیے بھیجا جائے گا اس سے پہلے صدر آرف الوی اور وزیر خزانہ ساگدار کی ملاقات بے نتیجہ ختم ہوئی تھی صدر نے آرڈیننس جاری کرنے سے انکار کر دیا وفاقی کابینہ نے ٹیکس قوانین دوزارتائیس بلز کی منظوری دے دی کابینہ نے لکجری آئٹمز پر ٹیکس کی بھی منظوری دی بریفنگ میں بتایا گیا کہ جنرل سیلس ٹیکس میں ایک فیصد اضافہ کیا جائے گا کابینہ نے ای سی سی کے دس اور تیرہ فروری کے فیصلوں کی توسیق کر دی کابینہ نے کفایت شعاری سے متعلق اقدامات کی منظوری دے دی وزیر آزم نے کہا کہ حکومتی سطح پر بڑے پیمانے پر سادگی اور کفایت شعاری کے پالیسی اپنائی جا رہی ہے جلد کفایت شعاری پالیسی کا بازابتہ اعلان کیا جائے گا گدشتہ حکومت کی نا اہلی اور مجمعانہ غفلت کا خمیازہ بائیس کروڑ عوام بھگت رہے ایچ بیل پی ایس ایل کا ہائی وولٹج ہائی سکورنگ ٹاکرا پشاور ظلمی نے سنسن خیز مقابلے کے بعد کراچی کنگس کو دو رن سے شکست دے دی کنگ بابر نئی ٹیم کے پہلے امتحان میں کامیاب پشاور ظلمی نے پہلے بیٹنگ کی کیڈمور اور بابر کا لاتھی چارج کیڈمور نے بانوے اور بابر آزم نے ارسل رنز بنائے ظلمی نے سکور بورٹ پر دو سو رنز کا حدف سجایا جواب میں کراچی کنگز مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹ پر اکسو ستانوے رنز بنا سکی کپتان امان دسیم کے ناقاب شکست اسی رنز رائے گا گئے آج ملتان سلطانس کا مقابلہ کوئٹا گلاڈییٹرز سے شام چھے بجے شروع ہوگا امران حکومت کو ہٹانے میں بہت سے عوامل کار فرما تھے تاہم بنیادی وجہ داخلی تبدیلیاں تھیں پاکستان میں روسی سفیر کہتے ہیں امریکہ جب کسی سے غیر مطمئن ہوتا ہے تو وہ اس کے لئے مسائل پیدا کرتا ہے امران خان کے معاملے میں یہ ایک اہم فیکٹر ضرور تھا مگر قلیدی نہیں امران خان کو سنجیدہ نویت کے اندرونی مسائل کا سامنا نہ ہوتا تو وہ سادش کی باوجود وزیر آزم رہ سکتے تھے امران خان نے جھوٹ کا نام بیانیاں رکھ دیا بیانیے کی موت ہو گئی اب جنازہ پڑھ لیں تدفین زمان پارک میں کریں مسلم نینون کی رہانوما مریم نواز کا تحریک انصاف کے چیئرمن پر تنز کہا کہ امران خان نے ریجیم چینج کے بیانیے سے امریکہ کو بائزت بری کر دیا عوام کو سوال کرنا چاہیے کہ امپورٹڈ حکومت حقیقی آزادی ایبسولوٹلی نوٹ ان ناروں کا کیا ہوا عوام کو بتائیں کہ سب جھوٹ اور دھوکہ تھا امریکہ سے معافی مانگ لی امریکہ کے ڈر سے جنرل باجوا کو نشانے پر رکھ لیا ریاست مدینہ کے نارے لگانے والے بتائیں کہ ریاست مدینہ میں جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہوتی ہے تیرین وائٹ کے کیس کا ریاست مدینہ میں کیا نتیجہ ہوتا توشہ خانہ کیس کا کیا نتیجہ ہوتا اسٹیبلشمنٹ سے اپنا ہاتھ امران خان سے کھینچ لیا اب عدلیہ کی گھوڑے پر سوار ہو کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں پنجاب میں الیکشن کب کروائے جائیں گورنر پنجاب کا لہور ہائی کورٹ سے فیصلی کی تشریح کیلئے رجوع کرنے کا فیصلہ الیکشن کمیشن حکام کے ساتھ اجلاس ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب کی انٹراکورٹ اپیل دائر کرنے کی تیاری درخواست تیار کر لی گئی اپیل ایک دو دن میں دائر کر دی جائے گی اس سے پہلے گورنر پنجاب صوبے میں الیکشن کی تاریخ دینے سے معذرت کر چکے ہیں کہہ چکے ہیں کہ جب انہوں نے سیملی توڑی ہی نہیں تو تاریخ کیسے دے سکتے ہیں پہریکن صاحب کے رہنمہ فواد چودری نے کہا ہے کہ الیکشن کی نقاط میں تاخیری حربے اپنانے پر الیکشن کمیشن پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے چیف الیکشن کمیشن کو گرفتار کر کے جیل بھیجنا چاہیے اسدو میں نے کہا کہ اگر حکومت الیکشن کی جانب جاتی ہے تو پھر جیل بھر و تحریک کی ضرورت نہیں لیکن حکومت نے غیر آئینی اقدامات کیے تو پھر جیل بھر و تحریک کے سوا پی ٹی آئی کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا حکومت جانب دار افسران کو تائنات کر رہی ہے جس کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے گجا والا میں چار جارے سرکار مداخلت کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی عمران خان آج ذاتی حیثت میں عدالت طلب گدشتہ سمات پر اصداد دہشتگردی عدالت نے عمران خان کی طبی بنیادوں پر دائر حاضری سے استثناء کی درخواست مصفرت کر شہباز شریف کی زمانت رکھوانے کے لیے نیپ نے جھوٹا بیان دلوایا چیر میں نیپ جعوید اقبال اور ڈی جی نیپ شہزاد سلیم نے دباؤ ڈالا آشیانہ کیس میں نیپ کے وعدہ ماف گبہ چیف انجنر ال ڈی اے اسرار سعید میں بھانڈا پھوڑ دیا کہا کہ بیان نہ دینے پر گرفتار کر لیا گیا حراست میں شدید ذہنی دباؤ ڈالا گھنٹوں واش روم نہیں جانے دیتے واش روم میں سی سی ٹی بھی کیمرے لگے تھے سونے کے لیے چٹائی دی جگائے رکھنے کے لیے لائٹس جلائے رکھتے چیر میں نیپ جعوید اقبال اور ڈی جی شہزاد سلیم نے حراستی سیل میں آ کر دباؤ ڈالا کہ شہباز شریف کے خلاف بیان نہ دیا تو نوے دن کا ریمانڈ لے لیں گے مزید مقدمات بھی بنا دیں گے مجبور ہو کر شہباز شریف کے خلاف بیان پر دستخط کیے جھوٹا بیان دے کر وعدہ ماف گواہ بننے پر نیپ نے زمانت کی مقالفت نہیں کی وزیر اطلاعات مریم اور انزیر نے کہا کہ امران خان نے جھوٹے کیسز بنائے جھوٹے گواہ تیار کیے جھوٹے گواہ کا بھانڈا پھوٹ بیا پی ٹی آئے کے سابق ارقین قومی اسیملی پارلیمنٹ لوجز میں رہائش کی مد میں نہ دہندہ دس ساویز کے مطابق سابق ارقین اسیملی پارلیمنٹ لوجز کے قرائے بجلی اور سوئی گیس کی مد میں لاکھ روپے واجب الادہ ہیں سابق وفاق کی وزیر فقر امام سابق وفاق کی وزیر علی زیدی صداقت عباسی کمل شوزب مرورہ بی بی آسمہ قدیر اندلیب عباس اور ابراہیم خان سمیر پی ٹی آئے کے دیگر رہنماوں کے ذمہ لاکھ روپے واجب الادہ ہیں رہنما تحریک صاحب حسد عمر نے الیکشن کمیشن سے معافی مانگ لی حسد عمر نے توہینے الیکشن کمیشن کیس میں اپنا جواب الیکشن کمیشن میں جمع کروا دیا کہا وہ اپنے بیانات تر معافی مانگتے ہیں درگزر کیا جائے اور کاروائی ختم کی جائے الیکشن کمیشن عدالت یار ٹریبیونل نہیں اس لئے توہین کی کاروائی نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن پی ٹی آئے کے معاملے میں جانب دار ہے آئینی ادارہ انتیازی سلوک کرے تو متاثرہ فریق کو آواز اٹھانے کا حق ہے کسی بھی پارٹی رہنما کا حق ہے کہ وہ ایک آئینی ادارہ کے بارے میں اپنی رائے دے اگر کمیشن سمجھتا ہے کہ توہین کی ہے تو خود کو کمیشن کے رحم و کرم پر چھوڑتے ہیں کراچی میں دیفنس پیس پائیو زمزمہ سٹریٹ کے قریب ڈاکو نے شہری سے سات لاکھ روپے لوٹ لیے اشفاق بینک سے رقم لے کر آیا تو گھر کی دہلیس پر لوٹ لیا گیا ملزمان پر آر ہو گئے پیڈرل بھی ایریا میں موٹر سائیکل سوار دو ڈاکو نے شہری سے پیسے چھین لیے سرجانی تھان میں ڈاکو نے سپری کر کے گھر میں موجود افراد کو نین بے ہوش کر دیا پھر واردات کر کے فرار ہو گئے گوجہنوالہ میں چار ڈاکو بینک کی کیش وین سے دس کروڑ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے پولس کے مطابق کیش وین شیخ اکورہ سے رقم لے کر گوجہنوالہ آ رہی تھی ڈاکو نے وین کو روکا بھگانے کی کوشش پر ڈرائیور کے پاؤں پر گولی مار دی میر پور خاص میں اناج منڈی میں مسلح افراد کی دکان میں لوٹ مار تاجروں کا احتجار کراچی میں کل سے 21 فروری کی درمیان درجہ حرارت بڑھ سکتا ہے ماہرین معسمیات کے مطابق ملک جنوبی حصے میں درجہ حرارت 37 سے 49 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے سمندری ہوایں کم ہونے سے کراچی میں درجہ حرارت 35 سے 38 ڈگری تک جا سکتا ہے ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خوشک رہے گا گلگت بلکستان چترال اور دیر میں ہلکی بارش اور برف باری کا انکان انفلیشن کو بجلی کی پرائیس کو گیس کی پرائیس کو اور یہ جو سبسٹیٹی زیویں ہیں ان چیزوں کو اگر واپس لے کے ان ساری چیزوں کو اکیوملیٹ کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا چنک آنے والا ہے جس کی وجہ سے ہماری جو بجلی اور گیس سبسٹیٹیز ختم ہونے سے ملکہ ٹیکسٹائل سیکٹر مزید متاثر ہوگا پیداواری لاغت بڑھنے سے فیکٹریاں بند اور دیروزگاری بڑھنے کے خطشات سنتکار و مزدور پریشان سابق وفا کی وزیر فیصل واوڈا نے کہا ہے کہ پچھلی ریجین کے خاص لوگ خاص مقصد کے ساتھ خاص چیزیں چلا رہے تھے بند کمروں میں میٹنگز کر رہے تھے صدر عارف علوی ماسک لگا کر ان میٹنگز میں شامل ہوتے تھے جس کی ویڈیوز تحریک انصاف کے وزراء اور ایمین ایز نے بنا کر آگے بھیجی ہیں فیصل واوڈا نے الزام لگا ہے کہ صدر عارف علوی کو جو تحفے ملتے رہے انہوں نے توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائے ترکیہ اور شام میں زلزلے سے مجموعی اموات اکتالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ترکیہ میں پینتس ہزار چار سو اور شام میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زیادہ اموات ترک شہر انتاکیا میں دو سو آٹھ گھنٹے بعد ملبسے پینسر سال کے شخص اور پندرہ سال کی لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا زلزلے سے تبہ حال امارتوں کے نیچے لاش جاری ترک صدر کا ملبسے آخری شخص کو نکالتے تک اندادی سرگرمیاں جاری رکھنے کا اعلان ترکیہ اور شام میں پاک فوج اور رسکی ان ریلیف مشن بھی جاری ہے اخوان میں متحدہ کی شام کے زلزلے متاثرین کیلئے چالیس کروڑ ڈالر انداد کی اپی پوٹر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بخار، درد، شگر اور دیگر امراض کی عدویات مارکٹ سے غائب ہو گئیں جن میڈیکل سٹورز پر عدویات دستیاب ہیں وہاں زیادہ قیمت بصولی کی شکایات بیمار اور تیماردار پریشان دکانداروں کا کہنے کے کمپنیز عدویات دے ہی نہیں رہی لہور کے اقبال ٹاؤن میں ڈکیتی مضامت پر پائرنگ سے ایک شخص جان بھاق قدمہ در پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما علی وزیر کو کراچی سنٹرل جیل سے زمانت پر رہا کر دیا گیا مرکزی دروازے پر کارکون جمع علی وزیر کو 31 دسمبر 2020 کو سنٹرل جیل کراچی منتقل کیا گیا تھا علی وزیر پر بغاوت اور اشتیال انگیز تقریر کرنے پر کے پی میں مقدمات در فچ ریٹنگ ایجنسی نے پاکستان کی غیر ملکی کرنسی میں لمبے عرصے کا قرض لینے کی ریٹنگ کم کر کے ٹرپل سی کر دی اس سے پہلے یہ ریٹنگ ٹرپل سی پلس تھی فچ نے لکھا کہ پاکستان کے ذر موادہ زخائر کی سطح بدسور کم ہی رہے گی البتہ مالی سال 2023 کی بقایا مہینوں میں معمولی بہتری ممکن ہے فچ نے لکھا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی بقایا ڈھائی ارب ڈالرز کے ساتھ دیگر ذرائع سے ساڑھے تین ارب ڈالرز ملنے کا امکان ہے اس رقم کا ملنا آئی ایم ایف مہینے سے مشہود بہر عرب میں پاک بہریا کی آٹھ فی میریٹائن مشک امن 2023 کے ختامی تقریب وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت نیول فلیٹس اور مشکوں کا جائزہ لیا وزیراعظم کو امن مشک ہاربر اور سی فیس پر بریفنگ دی گئی چھے روزہ مشکوں میں انڈونیشیا امریکہ اٹلی جاپان سمیت پچاس سے زیادہ ممالک شریف ہوئے مقبوضہ کشمیر میں کشمیروں کو ان کی زمینوں اور جائدادوں سے بے دخل کرنے کے بھارتی حکومت کے اقدامات پر آج وادی میں مکمل ہٹتا ہے حریف قیادت نے کہا ہے کہ بھارت مقبوضہ جمعہ کشمیر میں آبادی کا تناسو بگاڑنے سے باز رہے عالم برادری مجمعانہ خاموشی توڑ کر کشمیروں کو موڈی کے ہندوطوہ ایجنڈے سے نجات دلائے موڈی کے خلاف دستاویزی فلم چلانے پر بھارت میں بی بی سی کے دفتر پر حکومت کا کریک ڈاؤن بھارتی ٹیکس حکام کا بی بی سی دلی اور بی بی سی ممبئی کے دفاتر پر شاپا صاحبیوں کے فونز لیپ ٹوپس اور راکیومنٹس قبضے میں لے لیے بی بی سی نے کچھ ہفتوں قبل گجرات فسادات میں موڈی کے کردار پر ڈاکیومنٹری ائر کی تھی فسادات میں مارے گئے افراد میں اکثریت مسلمانوں کی تھی بھارتی حکومت موڈی پر بنی بی بی سی ڈاکیومنٹری پر پابندی لگا چکی ہے موڈی کے پول کھلے تو بھارتی حکمرہ جماعت نے بی بی سی کو کرپ ردارہ قرار دے دیا بی جی پی کے ترجمہ نے کہا کہ بی بی سی کا پروپیگانڈا اور کانگریس کا ایجنڈا ایک ہی ہے سعودی حکومت نے عمرہ زائرین کو تمام سعودی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر سفر کی اجازت دی دی تمام پرواز عمرہ زائرین کے لیے کوئی بھی سعودی انٹرنیشنل ائرپورٹ استعمال کر سکتی ہیں اس سے قبل عمرہ ویزا کے حامل مسافر صرف جدہ اور مدینہ ائرپورٹ سے سفر کرتے تھے جمائمہ کے فلم What's Love Got To Do With It کا لندن میں پریمئر ریڈ کارپٹ پر سرجل لیلی سمیت دیگر اداکاروں کی بھی شرکت جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ انہوں نے پاکستانیوں کے رشتے کرانے شروع کر دی ہیں اس کام میں ماہر ہو حال ہی میں ایک پاکستانی جوڑے کا رشتہ کروایا ہے وہ جلد شادی کے بندن میں بن جائیں گے فلم کے پریمئر میں شرکت کے لیے جمائمہ کا جلد پاکستان جانے کا بھی ارادہ نکی حیلی امریکہ کے صدارتی الیکشن کی دور میں شامل سابق گورنر اور اقوام متحدہ میں امریکہ کی سابق صفی ریپبلکن پارٹی کا ٹکٹ لینے کے لیے میدان میں اتریں گی سابق صدر ٹرم پہلے ہی دوبارہ الیکشن لڑنے کی تیاری میں ہے موسیقی